اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم کی ایک تقسیم کا بیان ہو گیا جو معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے تھی اب دوسری تقسیم کو شروع کر رہے ہیں اور جو ہے وہ یہ تقسیم ہے کہ افراد پر افراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے افراد کی مقدار افراد کی کمیت مقدار ہاں افراد کی اشیاء کے افراد کی مقدار پر دلالت کرنے کے اعتبار سے جو ہوتی ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں جس کو بولتے ہیں اسماء عدد فرماتے ہیں اسماء العددی اسماء عدد کی پہلے تعریف کر رہے ہیں اسماء عدد وہ اسماء ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی کے افراد کو شمار کیا جائے اور جس کو شمار کیا جاتا ہے اس کو معدود اور تمیز بولتے ہیں صحیح نہیں اب ان کے پورے ایک تفصیلی قائدے ہیں کس کو کب لانا ہے کیسے کیا لانا ہے اسماء العددی ما وزیع لیکمیتی احادل اشیائی اسماء عدد وہ ہیں اسماء عدد وہ ہیں ہاں تو اسماء عدد وہ اسم ہے بلکہ یوں کہہ جائے اسماء عدد وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو اشیاء کے افراد کی مقدار کے لیے چیزوں کی احاد سے مراد افراد تو اسماء عدد وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو اشیاء یعنی جنس کے افراد کی مقدار پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا کب لانا ہے کب لانا ہے مقدار آحاد مانا ہے افراد سمجھئے تو اسماء عدد ما وزیع لیکمیتی احادل اشیائی اسماء عدد وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو اشیاء کے افراد کی مقدار پر دلالت کرنے کے لیے اب یہاں سے ایک چیز بیان کرتے ہیں اچھا ایک چیز اور یاد رکھئے گا یہاں پر کہ ایک اور دو کے لیے ان کے لیے کیا ہے ہاں ایک اور دو کا استعمال ایسے ہی ہو جاتا ہے یعنی اس لفظ سے ہی عدہ ہو جاتا ہے ایک اور دو کا مانا اس کے لیے اگلک سے لانے کی عدد کی ضرورت جیسے رجلن ایک مرد رجلان دو مرد سہیے اور اسی طرح امراتن ایک عورت امراتان دو عورتیں لیکن اگر لائیں تو اس طور سے بھی لا سکتے ہیں رجلن واحدن اور امراتن واحدتن ٹھیک ہے چوائدن نو ہے اب یہ تو انہوں نے بیان کر دیا اس کے بعد بیان کرتے ہیں اصول عدد جن کے ذریعے جو اصل اصول عدد جو ہم بولیں گے جن کے ذریعے باقی جو ہے نا ساری گنتیاں بنیں گی ان میں اصول عدد جو ہیں وہ بارہ ہیں کتنے ہیں ایک سے لے کر دس تک اور سو اور الف ہزار ان کو اصول عدد بولتے ہیں اور ایک اور دو کے لیے کیا مادود ذکر کرنے کی عدد ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے خود وہی لفظ جو ہے وہ اس کا معنی عدد کر دیتا ہے بارہ ہیں نہیں ہے چلیں اگر ہوگی تو دیکھئے یہ ہے عدد مادود کا بیان کہاں پر آتا ہے یہ آگیا چلیں تو اصول عدد بارہ ہیں اور باقی عداد انہی سے بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں باقی عداد اب ایک چیز اور یاد رکھیں واحد اب ایک اور یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ واحد ان ایک کے لیے جیسے ایک مذکر کے لیے کہنا واحد ان اور دو کے لیے اسنان اسی طرح مونس کے لیے واحد ان اور دو کے لیے اسنان یا سینہ تان واحد ان اور واحد ان جب کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مرقب ہوں تو واحد کو آہد ان اور واحد ان کو احدا سے بدل کر پڑا جاتا ہے سمجھایا جیسے واحد ان تھا نا اب یہ مرقب بینائی میں آگیا تو واحد ان سے احدا آشارہ ہو جاتا ہے واحد ان تھا اب وہ جاہ احدا آشارہ تھا سن میں آگیا تو نحوی استعلاح میں عدد کو ممیز بولتے ہیں اور مادود کو تمیز بولتے ہیں اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جیسے تین سے ایک اور دو ان کے لیے قیاس کے مطابق ہوگا مذکر کے لیے عدد مذکر لائیں گے اور موننس کے لیے عدد کو مطابق کی قیاس ہوگا جیسے رجل ان واحد ان امرات ان واحدت ان کہیے رجلانے اسنانے اور امرتانے اسنانے ہوگیا اب قائدہ خلاف ہو جاتا ہے تین سے لے کر دس تک تو پہلے تو اصولِ عدد یاد رکھ لیں کتنے ہوگئے دس بارہ ہوگئے کتنا ہوگئے دس تو ایک سے لے کر دس تک اور سو اور ہزار فرماتے ہیں وَأُصُولُهَا یعنی ہاں اسمائے عدد میں جو اصل ہیں باقی سب انہی سے ہی بنتے ہیں وہ بارہ ہیں کیا ہیں واحدتن الہ عشارہ ایک سے لے کر دس تک وَمِئَةٌ وَالْفُن اور کیا ہے سو اور ہزار اب یہاں پر بیان فرماتے تَقُولُوا واحد اسنانے وَوَاحِدَةٌ اسنتانے وَسِنَتَانے وَسَلَا سَلَا 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 عَشَارَةٍ وَسَلَا سَلَا عَشَارَةٍ آشارن یہ یہاں تک دیکھ لیجئے پہلے واحدن اسنانے آپ کہتے ہیں جب کیا کہتے ہیں مفرد عدد کے لیے مفرد عدد کے لیے آپ کہیں گے واحدن صحیح ہے نہیں واحدن مذکر واحد کے لیے کہیں گے اور اسنان کہیں گے مذکر تصنیعہ کے لیے مذکر سنجھ بھائیا اور یہ قیاس کے مطابق ہوگا پھر آگے آجائیے واحدتن اسنتان وَسِنَتَان یہ مونس کے لیے کہیں گے یعنی آپ جب کیا ہے آپ کا جو معدود ہے وہ کیا ہے مونس ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے واحدتن واحد کے لیے اور تصنیعہ کے لیے اسنتان یا سنتان ٹھیک ہے پھر آگے انہوں نے بیان کیا اور یہ قیاس کے مطابق ہوگا مذکر کے لیے بغیر تاکے اور مونس کے لیے تاکے ساتھ ٹھیک ہے اب آجائیے تیسرا اس قائدہ وہ سلاس ستہ الى عشرت وہ سلاس ا Louisiana سمجھ سمجھ ملہfon اب یہ دیکھئے تین سے لے کر دس تک وہ سلاس الى عشرت اس سے اشارہ ہے مذکر کے لیے وہ سلاس الى عشرت اس سے اشارہ ہے مونس کے لیے یعنی آپ سلاس تین سے لے کر دس تک جب مذکر کے لیے لا رہے ہیں تو وہاں پر تین سے لے کر دس تک کے عداد کو اضافت کے ساتھ اور خلاف قیاس استعمال کیا جائے گا معدود اگر مذکر ہو تو عدد مونس لائیں گے اور معدود اگر مونس ہو تو عدد کو مذکر لائیں گے جیسے سلاستہ الہ آشارہ تین مطلب تین سے لے کر دس تک آپ کو کہنا ہو تین مرد تو آپ کو کہنا ہوگا سلاستہ رجال کیا کہنا ہوگا معدود مذکر ہے تو عدد مونس آئے گا اسی طرح کہنا ہو تین عورتیں تو کہنا ہوگا سلاستہ نسو تین معدود کیا ہوگا اس کا استعمال کیا ہے کہ معدود جمع اور مجرور استعمال ہوگا اچھا اب اس میں ہم پہچانیں گے کیسے یہ ہمارا مذکر تھا یا مونس تو اس کے پہچاننے کے لئے آپ اس کے واحد کو دیکھیں گے کیا دیکھیں گے واحد کا اعتبار ہوگا کہ واحد کیسا تھا جمع کو نہیں دیکھیں گے جمع آپ جان لیجیے رجال جمع مقصر ہے تو وہ تو اسی طرح سے مونس ہو جا رہا ہے آپ کہیں گے تو مونس ہو گیا پھر سلاستہ کیوں ہا رہا ہے سلاستہ آنا چاہیے تو نہیں کہیں گے ہم اس کے واحد کو دیکھیں گے کیا دیکھیں گے واحد کو دیکھیں گے واحد کیا ہے تو اس لئے سلاستہ آئے گا صحیح ہے سلاستہ الہ سلاستہ الہ آشارتن یہ مذکر کے لئے ہو گیا اب ایسی تمام گنتی آپ کر لیجیے کیا ہے تین سے لے کر سلاستہ بیوتن یہ مذکر کے لئے لے لیں ارباتہ بیوتن کیوں ہے ارباتہ بیوتو کیوں کہ اس کا واحد جببیت ہے جو مذکر ہے سیدھرہ خمسہ تو بیوت ستہ تو بیوت سب آتو بیوت سمانیتو بیوت تیسہ تو بیوت آشارتو بیوتن ہو گیا آپ مونس کے لئے لانا ہو تو آپ کو کہنا ہوگا سلاسو غرفات سلاسو آگیا تو کیا ہوگی اب معدود جمع آئے گا اور مجرور آئے گا اور غرفات یہ غرفتن کی جمع ہے مونس ہے معدود تو عدد کسا لائیں گے مذکر استعمال کریں گے سلاسو غرفات اربع غرفات خمسو غرفات ستو غرفات سبو غرفات سمانیتو غرفات تیسو غرفات اور آشارو غرفات آشارتو نہیں لانگی یہاں پر کیا لانگے ہو گیا یہ قائدہ ہوگی اس کا پھر آگے دیکھئے اب دیکھئے سب معافی کے قیاس اس میں کہیں کلتی نہیں کرنا ہے آپ کو بلا دیکھے کیا کر دینا ہے معافی قیاس کر دینا ہے اہدہ آشارہ رجولن اہدہ آشارہ تا عمراتن دونوں جز مونس لانا اہدہ آشارہ رجولن اہدہ آشارہ تا عمراتن دونوں جز صحیحے آپ الٹا کر لیجئے تین سے دس تک تین سے دس تیرہ سے انیس تیرہ سے انیس تیش سے انتیس تیتیس سے انتالیس تیتالیس سے انچاس ترپن سے انسٹ ترسٹ سے انہتر اور تیہتر سے انہاسی تیراسی سے انہاسی اور تیرانوے سے انہانوے یہ کیا ہے خلاف قیاس کیا ہے آپ کیا ہے دھائیوں میں موافق رہے گا وہ دھائیوں کا مسئلہ آلہ گئے اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے گیارہ سے بارہ تک کا استعمال مطابق قیاس ہوگا سمجھا گیا جیسے کمنا ہے گیارہ کلم کہنا ہے اہدہ آشرہ کلمن اہدہ آشرہ بارہ کلم اس نے آشرہ کلمن کلم مذکر ہے تو دون جز مذکر لائیں گے اور اس کا قائدہ یہ ہے کہ معدود واحد اور مفرد اور منصوب استعمال ہوگا اور کہاں سے گیارہ سے ننیانوے تک اس میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے معدود کیسے رہے گا واحد مفرد اور منصوب سمجھا گیا گیارہ سے ننیانوے تک اب یہاں تیرہ بارہ میں کوئی فرق نہیں ہے چودہ پندرہ کچھ نہیں معدود سب کا سیم رہے گا بس عددوں میں اختلاف ہوگا تو اب دیکھئے ایسی طرح کہنا گیارہ کرسیاں کیا کریں گے اہدہ اشارتہ قرآسطن اسنا اسناتہ اشارتہ قرآسطن یسیناتہ اشارتہ قرآسطن سمجھا گیا اب ایسی رہے گا قرآسطن لاشتک ننیانوے تک جائے گا اچھا ایک چیز اور رہ گئی تھی جو آپ کا سلاسط و رجال والا تھا قائدہ یہ اس وقت تھا کہ جب آپ عدد کو پہلے لارہے ہیں اور مادود کو بعد ملا رہے ہیں صحیح ہے تو یہ قائدہ تھا لیکن اگر اگر آپ مادود کو پہلے ذکر کر رہے ہیں موسوس صفت بنا دے رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو دونوں اختیار جیسے آپ کہیں اشترائی تو صفحتن عربان کہلائیں اور عرباتن بھی لاسکتوں چلیں تو گیارہ سے ہو گیا تیرہ بارہ ہو گیا تیرہ سے چلیں اب تیرہ سے اگر آپ کو مجھے کرنا ہے انیس تک پہلا جد خلاف قیاس ہوگا اور دوسرا جد موافق قیاس ہوگا اس کو آسانی سے یاد رکھنا ہے جو مادود ہے مادود کے جو برابر میں ہے اس کو اس کا حق دے دو مادود کے جو برابر میں ہے اس کا حق دے دو اور ادھر والے سے لڑائی کر دو ورنہ یاد نہیں رہے گا گیا تیرہ تیرہ کرسیاں تو کیا کرنا ہے سلاسہ آشارتہ کررا ستن کررا ستن مونس ہے تو آپ دھائی کو کیا لا دیں مونس لا دیں اور عدد کو مذکر لا دیں آپ اسی طرح کہنا ہے تیرہ قلم تو کیا کرنا ہے سلاسہ آشارہ سلاسہ آشارہ قلم آپ کو گیارہ سے لے تیرہ سے لے کر انیس تک خلاف قیاس جو کرنا ہے وہ اکائی میں تبدیلی کرنا ہے گیارہ نہیں تیرہ سے انیس تک تیرہ سے انیس تک آپ کو پہلے کو ہی خلاف کرنا ہے باقی کو قریب والے کو اس کے حساب سے لانا ہے جو آپ کا مادود ہے مذکر و مونس ہونے میں اس سے آسانی زیاد رہے گا یہ تیرہ سننیس آخر تک ایسے تیرہ سے انیس تیرہ سے ایسے نہیں اب جو ہے وہ وہاں پر دھائی تو برابر ہی رہنگی ہاں دھائیاں بلکل برابر رہنگی سب کی اب آپ کی جو ہیں اکائی میں تبدیلی کرتے چلے آنگے کیا کرتے آنگے اکائی میں تبدیلی کرتے جائیں گے وہ آگے میں بتا رہا ہوں اب تیئیس سے اوپر جب کرنا آپ کو مادود تو آپ کا مفرد و منصوبی رہنا ہے انہوں نے آنوے تک اب تیئیس سے اگر آپ کو کرنا ہے آپ کو کہنا ہے تیئیس کلم تو آپ کو وہی پر عدد میں ہی جو ہے فرق کرنا پڑے گا دھائی دونوں کی برابر رہے گی دھائی میں کوئی فرق نہیں ہوگا مذکر مونس میں آپ کو کہنا ہو تیئیس کلم تو کہیں گے آپ دیکھیں یہاں پر اکائی میں ہی فرق ہوا پہلے خلافہ اور دھائی تو بدلے گی نہیں اب اگر کہنا تیئیس کرسیاں تو آپ کو کیا کہنا ہوگا سلاسوں وعشرونہ کراستن سمجھا گیا تیرہ سے انیس تیرہ سے انیس تیئیس سے انتیس تیتیس سے انتالیس تیتالیس انچاس تیرپن سے انسٹھ تیرسٹھ سے انتر تیرہ سے انہاسی اور تیرہاسی سے انہاسی اور تیرانوے سے انجانوے یہاں پر صرف آپ کو اکائی کو ہی برقش کرنا ہے دہائی سب کی دونوں سیم رہے گی اور مادود کو مفرد اور منصوب استعمال کرنا ہے کہتے ہیں دیکھیں اب وَسَلَاسَ اِلَا عَشَرَا یعنی تیرہ سے الہ عَشَرَا صحیح ہے نہیں وَسَلَاسَ ہوگیا وَأَحَدَا عَشَرَا گیارہ سے لے کر اثنہ عشرہ اہدہ عشرہ اثنہ عشرہ اہدہ عشرہ کا مطلب بارہ ہوگیا پھر اہدہ عشرہ سے مطلب موننس کے لئے آپ بتا رہے ہیں اہدہ عشرہ یعنی گیارہ منس اثنہ عشرہ تیرہ وَثِنہ تیرہ بارہ منس کہاں تک لے جانا ہے اب یہاں تا ہوگیا یہ کیا آپ کا کہتا ہے موافقِ قیاس رکھنا ہے وَسَلَاسَتَ عَشَرَا الَا تِسَتَ عَشَرَا سَلَاسَتَ عَشَرَا یعنی مذکر کے لئے آپ کہاں کہیں الَا تِسَتَ عَشَرَا انس تک کہیں گے خلافِ قیاس وَسَلَاسَ عَشَرَتَ الَا تِسَ عَشَرَتَا یہ کس کے لئے کہیں گے موننس کے لئے کہیں گے انس تک خلاف قیاس صحیح ہے اب آپ کو تفصیل دیکھیں لیں قوائد نو دیکھیں وہاں سو گھنٹی ہیں پوری قائدے کے ساتھ لکھے ہوئی ہیں ہر ایک قصص الگ الگ آئیے ہاں چلیں اب آپ کو جو ہے اس کی پریکٹس کر کے لانا ہے پوری سو تک گھنٹی بنا کے لانا یہ اس سے نیلانا ہے یہ دیکھ کے یہاں سے لائیں الگ سے نیل لفظ لائیں گے ہاں رہی ہے گنتی نہیں لکھنی ہے عربی لکھنی ہے عربی کی مثال عربی میں مثال لکھنی ہے سمجھا ہے یا نہیں جیسے پہتالیس بیل پہتالیس بیل کے عربی کیا ہے گی جلدی بولے خمس اٹھوں عربی اونا سوران پہتالیس گائے خمس اٹھوں عربی اونا بکراتن چھانس اٹھ کتے سکس سکس ستھوں و ستھوں نا کل بن چھانس اٹھ کتی ہے کل و تن ستھوں ستھوں و ستھوں نا کل و تن اب دیکھیں اس میں کیا ہے شین کو مونس میں کسرہ دیتے ہیں کیا دیتے ہیں جیسے اہدہ 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 آشی راتہ اہدہ آشی راتہ اسناتہ آشی راتہ مرکب ہے کیا نہیں ہے تو اس میں کیا کریں گے یہ کسرہ دیں گے اس میں آگے نہیں مونس میں اگر مونس کے ساتھ آئیے مونس کے لیے آیا نا اہدہ اہدہ آشی راتہ اہدہ آشی راتہ سمجھ میں آرہا ہے کہ مونس کے لیے سمال ہے اہدہ آشی راتہ پڑھیں گے وہ کیا پڑھتے ہیں و تمیم تو کسر شین فل مونس اور بنی تمیم جو ہیں وہ کیا دیتے ہیں شین کو کسرہ دیتے ہیں مونس میں تو کسرہ بابی فال سے اہدہ آشی راتہ اہدہ آشی راتہ کیا ہے ہاں اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لگتار چار حرکتیں فتح آ جاتے ہیں کیا آ جاتے ہیں ہاں دونوں میں تو کہتے ہیں اگر آشی راتہ کہتے ہیں کیا جاتے ہیں لگتار چار فتح آ جاتے ہیں اور اور جو ہے نا اور پانچ فتح آ جاتے ہیں کہاں سلاسہ آشی راتہ جب پڑھتے آپ سلاسہ آشی راتہ سلاسہ بھی بھی ہے ہے نہیں ہر علیف میں ساکنی آگے درمیان میں سلاسہ میں بنیتہ میں اب اہلِ حجاز کیا ہیں یہ ساکن کر دیں کیا کرتے ہیں اہلِ حجاز ساکن کرتے ہیں کیونکہ سکون جو ہے فتح سے خفیف ہے وہ کرتے ہیں آشی راتہ کیا کرتے ہیں آشی راتہ آشی راتہ لیکن لغتے اور یہی لغتے فسی ہے کیا ہے لغتے فسی ہے آہ ارے معدود جب مرکب والے ہوں جب معدود لیکن مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ معدود چاہے وہ کیا ہو مرکب ہو مذکر کے لیے مذکر کے لیے چاہے کیا ہو وہ مفرد کے طور پر استعمال ہو آشی راتہ یا مونس کے طور پر استعمال ہو کیا ہے مفرد کے طور پر آشی راتہ استعمال ہو یا گنتی میں مرکب کے طور پر استعمال ہو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں اس کو فتح دیتے ہیں کیا دیتے ہیں آشی راتہ آشی راتہ صحیح ہے اور مونس کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو کیسی صورت میں اس کو سکون کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آشی راتن آشی راتن آشی راتن صحیح ہے وَتُكَسِّرُ وَتَمِيمُ تُكَسِّرُ الشِّين فِي الْمُونَنَّسِ اور بنی تمیم شین کو کسرا دیتے ہیں مونَنَّس میں اب آگے ہے وَعِشْرُونَ وَأَخَوَاتُهَا فِيهِمَا عشرون بیس اور اس کے ہم نظائر کون سے ہیں سلاس اربعون خمسون ستون سوائیں عشرونہ سے ننوے تک صحیح ہے نبہ تک ساری جتنی بھی دھانیاں اس کے اخوات سے مراد دھانیاں عشرون اخواتیہ اور عشرون اور اس کے جو ہم نظائر ہیں ان سب میں مذکر و مونَنَّس میں کیا ہوگا موافق ہوگا بغیر فرق کے مذکر و مونَنَّس فِيهِمَا کے مرد جائے مذکر و مونَنَّس دونوں میں کیا ہوگا بغیر فرق کے ہوگا بغیر اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے عشرون مذکر کے لیے اور عشرونتن مونَنَّس کے لیے ایسا نہیں کچھ نہیں عشرون اور اخواتیہ اس کے ہم نظائر فیہما مذکر و مونس دونوں میں صحیح وآہدون وعشرونہ وإحدا وعشرونہ احدا آہدون وعشرونہ یہ کس کے لئے ہو گیا مذکر کے لئے کہاں تک احدا و تسعون ایک کیانوے تک مذکر میں اور احدا وعشرون مونس میں کہاں تک کہیں گے احدا و تسعون ایک کیانوے مونس میں صحیح مثال کے طور پر آپ کا معدود جو رہے گا وہ منصوب ہی رہے گا آپ کو کہنا ہو ستاسی بھینس ستاسی کیا بنائیں گے جاموس بھینس آتا ہے ستاسی ہاں سبعتون و تس سبعتون و سمانون جاموسا جاموس مذکر ہے کہ نہیں آئے اردو مونس ہے گرچے لیکن عربی مذکر ہے کہ نہیں آئے لفظ کا دیکھا جاگا نا صحیح ہے اب یہاں آگے پھر باید ہما بالعطف بلوزی ما تقدم پھر آگے چلیں گے چلیں کل پورا کریں سلو علی الحبیب سبعتون 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 کنت ر lies موسیقی